موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام مضبوط بنیادیں سٹونگ فاؤنڈیشنز جو ایک پروگرام ہی نہیں بلکہ ایک کورس بھی ہے آج جس ٹاپک کو ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں یہ ہماری پوری زندگی کا سب سے ہے موضوع ہے اور وہ ہے توحید اللہ کی وحدانیت دیکھیں ایک بات تو پکا ہے کہ اللہ کے بہت سارے احسان ہیں انگنت احسان ہیں ہم سب پر ہم میں وہ شخص جو دنیا کا سب سے مجبور انسان ہے سب سے پریشان انسان ہے اس پر بھی اتنے سارے احسان ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّ نِيمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوَحَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گنی نہیں سکتے اللہ کا حق ہے ہم پر حق تو اللہ کا حق ہم پر ہے کہ ہم اپنی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لئے کر دیں جب وہی اکیلہ اس دنیا کا بنانے والا ہے چلانے والا ہے تو ساری ہماری عبادت اسی کے لئے ہونی چاہیے تو آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو سٹڈی کریں گے توحید کے ٹاپک کو شرک اپزٹ ہے توحید کا شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا توحید کا مطلب ہے اللہ کی واحدانیت کو منٹین رکھنا اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بد پرستی شرک ہے حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ شرک الگ الگ شکلوں میں ایک انسان کے سامنے آتا ہے الگ الگ کلرز میں ایک انسان کے سامنے آتا ہے بہت سے لوگ اس وجہ سے شرک کرتے ہیں کیونکہ وہ شرک کو پہچان نہیں پاتے ہیں اور شرک جب آتا ہے تو کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی لال جھنڈا نہیں ہوتا ہے اس کے سر پہ سینگ نہیں لگی ہوتی ہے کہ اسے پہچان لیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے یہ توحید ہے اور یہ تب ہوگا جب ہم اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سٹڈی کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ سیکھ سوال پوچھوں گا کیا آپ کو پتا ہے اس سبجیک میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں پاسنگ مارکس کتنے ہیں ذرا بتائیے کیا 35% جو عام طور پر سکول کے ایکزیمز میں ہوتے ہیں یا 50% سے زیادہ یا 80% یا 100% اور پتا ہے آپ کو صحیح جواب کیا ہے یہ کمپلسری سبجیک ہے یہ ایسا سبجیک ہے جس میں تھوڑا بھی شرک آ گیا تھوڑا تو توحید باقی نہیں رہے گی مطلب اس کے اندر پاسنگ مارکس 100% ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ ایک حصے میں پاس ہو جاتے ہیں دوسرے حصے میں پاس ہو جاتے ہیں تیسرے حصے میں فیل ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے سکولرز نے اس ٹاپک کو ڈیوائیڈ کیا ہے تین پارٹس میں اور ہم انشاءاللہ یہ سب آج سٹڈی کرنے والے ہیں لوگوں میں اس تعلق سے ہمیں دو ٹائپ کے لوگ ملتے ہیں بعض لوگ وہ ملتے ہیں جو توحید کیا ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ مذہبوں کے جو کہتے ہیں گوڈ تو ایک ہے اوپر والا ایک ہے پھر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں توحید کیا مجھے معلوم ہے لیکن جب ان سے کہا جائے اوکے بتائیے توحید کیا ہے اور وہ جتنا کچھ بتاتے ہیں وہ آج ہم جو تین کٹیگریز پڑھنے والے ہیں اس میں صرف ایک کٹیگری کی بارے میں بتائیں گے مطلب ان کے نزدیک یہ سیکنڈ اور تھرڈ کٹیگری کا کچھ ذکری نہیں ہے تو وہاں فیل ہونے کے بہت ہائے چانسز ہیں تو میرے بھائی امی بہنیں یہ دونوں ٹارگٹ آڈینس آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہیں وہ لوگ جنہیں ہو سکتا ہے نہیں پتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ لوگ جنہیں پتا ہے لیکن سمجھانے نہیں آتا ہے آج اگر آپ میرے ساتھ انشاءاللہ فالو کریں اس موضوع کو اللہ کی مدد سے مجھے امید ہے کہ اگر آپ کانسنٹریٹ کریں جہاں جہاں میں آپ کو کوئی چیز ریپیٹ کرنے کہوں وہ اگر آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں تو آپ انشاءاللہ بیسک توحید کسی ایک انسان کو ضرور بتا سکتے ہیں اور اگر آپ نوٹس ڈاؤنلوڈ کریں پڑھیں سٹڈی کریں آن لائن اگزائم دیں تو آپ اسے اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم توحید کیا ہے سمجھنا شروع کریں ہم تین پوائنٹس دیکھیں گے کہ آخر میں توحید کی اہمیت کیا ہے یہ ٹاپک جو اتنا اہم ہے اس کی اہمیت کے بہت سارے پوائنٹس میں سے میں صرف تین پوائنٹس سیلیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کم سے کم یہ تین پوائنٹس ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت دیکھیں گے قرآن میں سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفرو ان یشرق بی اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو کسی کو شریک کرو اللہ نے کہا اللہ یہ گناہ کو نہیں معاف کرے گا ہرگز معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَلِكَ لِمَيَّشَا اور وہ معاف کرے گا اس کے سوا اور کوئی گناہ جسے چاہے اس آیت کے اندر جو یہ مادونہ جو آیا ہے مادونہ مادونہ سے علماء نے بتایا کہ مادونہ سے مراد ہے شرق سے کم درجے کے گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے ہوتے ہیں جو شرق کے درجے کے گناہ ہوتے ہیں جیسے کفر کفر کیا ہے اللہ کا انکار کرنا نبی کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب قرآن کا انکار کرنا تو شرق کو کفر کو اور ایک اور تیسرا گناہ ہے نفاق کوئی شخص منافق ہے باہر سے دکھتا ہے مسلم ہے کہتا ہے مسلم ہے لیکن اندر وہ جھوٹا ہے اندر وہ کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اللہ کا تو یہ تینوں گناہ وہی درجے کے گناہ ہے مادون ادالکہ اس سے کم درجے کے گناہ اللہ جس سے چاہے ماف کرے مطلب ماف ہونے لائق ہے تو اللہ ماف کرے گا کسی کو ماف کرے گا کسی کو نہیں کرے گا کوئی گارنٹی نہیں مطلب اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ شرک سے کم درجے کے گناہ کیا اللہ سب کو ماف کرے گا تو اللہ جانتا ہے کسے ماف کرنا ہے اللہ اسے ماف کرے گا جو ماف ہونے لائق ہے جو ماف ہونا ڈیزرف کرتا ہے ہرگز معاف نہیں کرے گا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر مر گیا اس دنیا سے چل بسا توبہ کیے بغیر تو یہ گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر کوئی شخص جیتے جی سمجھ لے کہ ہاں یہ شرک ہے گلت ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں توحیر پر قائم رہوں گا تو جو آیت ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جیتے جی تو قرآن کے اندر دیا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 53 کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن سنسیر توبہ ہو تو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اسی کا انتقال ہو جائے توبہ کیے بغیر یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو انفوگیوبل سن ہے دنیا کے ہمارے لیندین میں کوئی اگر کنٹری کے خلاف گداری کرے تو کیا کنٹری کہے گی ہاں پہلی بار گداری کی آئیں معاف کریں گے ہم کوئی ایک گناہ ہوتا ہے ان کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے یہ اللہ کی نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کی زمین پہ رہتے ہو اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ تمہیں پاس ہے جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کروں گے اللہ نے کہا یہ گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کیوں آخری عصہ پڑھئیے اس نے سب سے بڑا گناہ کیا جو سب سے بڑا گناہ ہے اس نے اللہ کے بارے میں سب سے جھوٹ بات کہی سب سے بڑا بہتان گڑا دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 65 لَإِنْ أَشْرَفْتَ اے نبی اگر آپ شرک کرو لَيَحْبَطُنَّ مَلُكْ آپ کی سب کے سب نیکیاں برباد ہو جائے گی وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گے جو نقصان میں ہے خسارے میں ہے اس آیت سے ہم کیا بات سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بھی بڑی نیکیاں ہوں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی نیکیاں ہوں تو بھی اگر وہ نیکیوں کے ساتھ گوڈ ڈیٹز کے ساتھ اگر شرک کا اضافہ ہو جائے ہماری ساری نیکیاں ایک طرف ہوگی سارے گناہ دوسری طرف ہوں گے ایک طرف اگر بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن ساتھ میں اگر کسی نے شرک کیا ہے تو وہ شرک کا گناہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ لَا اَحْبَطَنْ نَعْمَلُكُ ساری کے ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی اور اللہ نے مثال بھی دی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنے مخلص بندے تھے اللہ کے کہ رات میں پانسود جانے تک نے بتایا کہ اگر وہ نیکیوں کے ساتھ شرک مل جائے تو ساری کے ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی میرے بھائی امی بہنیں یہی بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور یہ دیکھیں اس امیج کے اندر جس طرح سے ایک باکٹ میں اگر ہولز کھلے ہیں تو پانی کیا ہو جائے گا بہ جائے گا کھالی ہو جائے گا جمانی رہے گا ہماری جو نیکیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن صرف تب کام آسکتی ہے اگر ہماری توحید برقرار رہے اگر توحید برقرار نہیں رہی تو وہ نیکیاں سب کے سب برباد ہے اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے توحید سیکھ لیں تو ہمارا پہلا پوائنٹ کیا تھا شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر شرک کا گناہ آ جاتا ہے لَاِحْبَتُونَ نَعْمَلُقْ ساری کے ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے میں نے یہ سرچ کیا سوفیر میں تو پتا چلا کہ قرآن میں پچاس جگہوں پر یہی الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ دور آئے گئے ہیں قرآن میں جہاں اللہ تعالی نے ترتیب بیان کی ہے وہ ترتیب میں بھی ہمیں پرائرٹی ملتی ہے کہ پہلے کہاں جانا ہے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 158 جہاں اللہ تعالی نے فرمایا صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جب اللہ تعالی نے صفا پہلے ذکر کیا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا عمرہ کے دوران حج کے دوران تو پہلے صفا پر گئے بعد میں مروع پر گئے اور کہا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا اللہ نے پہلے صفا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفحہ پر گئے اس سے ہم کیا بات سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں آمنو وعملو صالحات ذکر کیا آمنو پہلے کہا آمنو ایمان جب ایمان پہلے ذکر ہے تو ہماری فوس پرائیورٹی کیا ہے بتائیے آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمازی تو بنے لوگ بعض لوگ یہ کہتے ہیں پہلے ایڈوکیشن کے معاملے میں آگے بڑھو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب سے بڑی سب سے اہم چیز فوس پرائیورٹی ہماری ہے ہمارا ایمان اور ایمان میں اللہ کی وحدانی توحید جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آمنو یہ پہلے ہے اللہ نے پہلے ذکر کیا اس سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں ہم پرائیورٹی اور ترجیحات سمجھ سکتے ہیں آئیے اب ہم توحید کے ٹوپک کو شروع کرتے ہیں اور اس ٹوپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے علماء نے اس ٹوپک کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے توحید الربوبیہ توحید الاسما والصفات توحید العبادہ اور ہم شروع کرتے ہیں توحید الربوبیہ سے سمپل بات ہے کہ ربوبیہ لفظ کہاں سے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا سبی تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے اللہ تعالی رب ہے تو اللہ تعالی رب ہے ماننا کہ اللہ ہی رب ہے میرے بھائی و میرے بہنیں بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دھیان دے دیں اس بات پر رب کا مطلب کیا ہے رب کا مطلب ہے کہ اس پوری قائنات کا بنانے والا صرف اللہ ہے خالق جیسے سورہ زمر میں ہے سورہ 39 آیت نمہ 62 اللہ خالقو کلی شیعوں اللہ ہی تو بنانے والا ہے ہر چیز کا ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے اور صرف بنانے والا نہیں بنانے کے بعد مالک ہر چیز کا مالک کون ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین پر ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کو کس نے بنایا ایک کمپنی نے بنایا ایک فیکٹری میں بنایا گیا اسے ایک کمپنی نے منفیکچر کر آیا پھر اس کے بعد اس کمپنی نے اسے بیچ دیا اب ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل آپ نے خریدا اور بعض لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ موبائل کو چھوڑتے ہی نہیں ہے لگے رہتے ہیں موبائل پر اب ذرا بتاؤ کہ اگر وہ موبائل بیچارہ رو رہا ہے تو وہ بنانے والی کمپنی اس موبائل کے لئے کیا کچھ کر سکتی ہے بالکل نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ بنائے انہوں نے مالک وہ لوگ نہیں ہیں مالک کوئی اور ہے اللہ نے ایسے نہیں کیا اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی مدبر ہے مدبر یعنی چلانے والا یدبر الامر من السمائل الارض سورہ سجدہ سورہ 32 آیت نمہ پانچ میں ہے کہ آسمان سے زمین تک ہر چیز کی پلاننگ تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے تو اللہ ہی خالق بنانے والا اللہ ہی مالک اللہ ہی مدبر اللہ ہی چلانے والا اور آسمان و زمین میں ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا صرف اللہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے یہ معنی ہے تو یہ ساری معنی ہے اس میں شامل ہے سورہ یونس میں آتا ہے وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے وَئِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تمہارے لئے کوئی خیر چاہے فَلَا رَوَدْ دَلِ فَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو مطلب اللہ اکیلا ہے جو ساری نعمتوں کا دینے والا ہے وہی ہے جو نعمتوں کو دیتا ہے اور وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور وہی ہے جو مشکلوں کو بھی بھیجتا ہے آزمائشوں کو بھی بھیجتا ہے اور اگر وہ کسی کی مشکل دور کرنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس مشکل کو پھر بھی جاری رکھے گا اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو مبتلا کر سکتا ہے اللہ یہ جو ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے میں پریشانی کو دور کر سکتا ہے پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اے فلان کرم کیجئے یا اے فلان مدد کیجئے جب ہر چیز کنٹرول کرنے والا اللہ ہے تو میرے بھائی میرے بہنیں اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ ہی خالق اللہ ہی مالک اللہ ہی ہے کنٹرولر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں نعمتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں آزمائشیں دینا اللہ ہی ہے زندگی دینے والا اللہ ہی ہے موت دینے والا اللہ ہی ہے بیماری دینے والا اللہ ہی ہے شفا دینے والا اللہ ہی ہے رزق دینے والا اللہ ہی ہے اولاد دینے والا ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے اگر آپ توخید اور ربوبیہ کو مان رہے ہو اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہو کہ آسمان و زمین میں ہر چیز کو ہر ذرے ذرے پر صرف اللہ کا کنٹرول ہے تو یہ توخید اور ربوبیہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناوں وہ ہوا رب و کلی شئی جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے جب رب اللہ ہے میں کسی اور کو اپنا رب کیسے بناوں اب آئیے کچھ کومن سینس دلائل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے اور گارڈز ہوتے فساد ہویا تھا آپ خود سوچئے کہ اگر ایک گاڑی میں دو ڈرائیورز ہو جائیں تو وہ گاڑی کا کیا حل ہوگا ایک ڈرائیور چاہے گا کہ رائٹ جائیں دوسرہ چاہے گا کہ لیف جائیں ایک چاہے گا کہ سیدھا جائیں ایک دوسرہ چاہے گا رک جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے وہ گاڑی میں فساد ہو جائے گا تو قرآن میں یہ دیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاہ اور معبود ہوتے لا فسادتا یقیناً فساد ہویا تھا آپ سوچئے کیا کومن سنس میں بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کیا ہم یہ آسمان اور زمین کی سسٹم کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں ایک ہی کا کنٹرول ہے دوسری دلیل اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا سور مومنون میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر نائنٹی ون اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے کوئی بیٹا نہیں لیا نہ اس کے علاوہ کوئی گوڑ یا معبود ہے آسمان اور زمین میں اذن اگر ایسا ہوتا impossible ہے لیکن اگر ہوتا مطلب جو impossible چیز ہے اگر وہ بھی ہوتی تو کیا ہوتا اللہ کو پتا ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہر معبود اپنی بنائے ہوئی چیز لے کر الگ ہویا تھا کوئی کہتا میں نے سورج کو بنایا کوئی کہتا میں نے چاند کو بنایا کوئی کہتا میں نے زمین کو بنایا کوئی کہتا میں نے بادل کو بنایا کوئی کہتا میں نے بارش کو بنایا کوئی کہتا میں نے پیڑ پوندوں کو بنایا کوئی کہتا میں نے دریاؤں کو بنایا ہر چیز لے کر ہر کوئی الگ ہو جاتا پھر انسان کا کیا ہوتا وَلَا لَا بَعْدْهُمْ عَلَىٰ بَعْض اور ہو سکتا ہے کہ بعض دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرتے مطلب ایک گوڑ ایک معبود ایک بھاگوان ہو سکتا ہے دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ اما یسفون اللہ پاک ہے ساری چیزوں سے جو لوگ اس کے بارے میں گڑتے ہیں تیسری دلیل سورہ یوسف کی آیت سورہ نمبر بارہ آیت نمبر تھٹی نائن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے وقت ان سے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں اے ارباب متفرقون خیرون کیا بہت سارے معبود بہت سارے گوڈز آپس میں اختلاف رکھنے والے کہ یہ بیٹر ہے ام اللہ ہوا خد القہار یا ایک اللہ زبردستاقت والا کیا یہ بیٹر ہے اب زیادہ سوچو کونسی چیز آپ کو بہتر لگتی ہے اور انسانی فطرت میں یہ چیز ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی جینیس بننے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بہت بڑے ودوان کوئی بات سمجھ میں آئے گی یہ بہت سمپل سی بات ہے کوئی بھی انسان ساپ دل سے سوچے اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ آسمان اور زمین میں ہم سب کا مالک ایک ہے چاہے کوئی بھی دھرم کا انسان ہے چاہے کوئی بھی کنٹری سے ہے چاہے بھی کوئی بھی رنگ اور نسل کا ہو سب کے سب کا مالک ایک ہے آج کے انسان کا لیکن ایک اور پرابلم ہے آج کا انسان یہ کہتا ہے ہم ہے کرنے والے ہم ہم ہے ایروپلین میں اڑ رہے ہیں ہم ہے جو راکٹ میں اڑ رہے ہیں ہم ہے جو یہ کر رہے ہیں ہم ہے ہم ہم کہتے ہیں تم ہو اپنے آپ کو بنا سکتے ہو کیا خود سے دنیا میں تم آگئے تھے کیا تم اپنے اندر طاقت پیدا کر سکتے ہو اگر بیماری فہل جائے وابا فہل جائے تم اسے روک سکتے ہو لوگ ڈاؤن میں چلے آتے ہو تم بیمار ہو جاؤ تو کیا تم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو مرتے ہوئے انسان کو روک سکتے ہو صحیح بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے اندر طاقت کہاں سے آتی ہے ہمارا وجود کہاں سے آتا ہے یہ ہاتھوں کو کیا ہم نے بنایا ہم نے دیزائن کیا تھا ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے کیا اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے ہاتھ دے پانچ پانچ انگلیا چاہیے ایسی ایسی دیزائن چاہیے یہ کیا ہم نے بنایا تھا حقیقت یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحیح بخاری کی حدیث ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ نہیں ہے کوئی حرقت نا قوت سوائے اللہ کے طرف سے اسی وجہ سے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے سورہ سوفات میں سورہ 37 آیت نمبر 96 اللہ یہ جس نے تمہیں بنایا وما تعملون اور جو تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ نے بنایا ہے جو تم کر رہے ہو تمہاں اندر طاقت کہاں سے ہے وما تعملون یہ جو تم کر رہے ہو یہ حقیقت میں اللہ کی تخلیق ہے یہ اللہ کا کریشن ہے اللہ انسان کو اجازت دیتا ہے دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے یہاں اللہ نے انسان کو اجازت دیا ہے کہ تم چاہے تو نیک کام کرو چاہے تو غلط کرو لیکن حقیقت میں ہمارے اندر وہ طاقت آ نہیں سکتی سوائے جب تک اللہ ہمیں نہ دے دے یہ جو ساری باتیں ہم نے اب تک کی اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے توخید کے تعلق سے کیا آپ یہ ساری باتیں سمجھ چکے ہیں اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو آئیے اب آپ کا کچھ امتحان ہو جائے میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں گا کچھ امیجز یہاں بتاؤں گا آپ کو بتانا ہے آپ کو سوچنا ہے کہ یہ سب کیا توخید ہے یا شرک ہے پہلی امیج آپ کی سکرین پر آ رہی ہے گھوڑے کی نال یہ جو گھوڑے کی نال ہے اس کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے اپنے دروازے کے اوپر اگر لگا دو تو نعمتیں آئے گی پریشانیاں ٹل جائے گی اچھے اچھی چیزیں آئے گی مسئیبت نہیں آئے گی کیا یہ بات صحیح گلت ہے یہ بات گلت ہے کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یا ایسا ہے کہ 99% اللہ کے ہاتھ میں ایک ٹکا تھوڑا گھوڑے کی نال کے ہاتھ میں حقیقت یہ ہے کہ 100% اللہ کے ہاتھ میں اگر آپ ایک ٹکا بھی دے رہے ہو تو آپ فیل ہو گئے سبجک میں دوسرا سوال یہ فینکچوی کی گھنٹیوں کو آپ نے دکھا ہوگا بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں نعمتیں آتی ہے گھر میں اچھی پوزیٹیو انرجی آ جاتی ہے لیکن ہر چیز کا کنٹرولر ہم سب کا مالک اللہ ہے جسے ایربک میں ہم اللہ کہتے ہیں مالک تو ایک ہی ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے گھنٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نال کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ کڑے کی فوٹو دیکھئے اس کڑے کی ایڈ میں یہ لکھا ہے کہ کوپر کڑا فو گوڈ لک لیکن گوڈ آئن بیٹ کس کے ہاتھ میں ہے کڑے کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے بعض لوگ کہتے ہیں آج میرا لکی دے ہے لیکن لکی اور انلکی کوئی دن نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں ویڈنس ڈے لکی دن ہے اور بعض مسلمانوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے بلے شوال کا مہینہ نوست کا مہینہ ایسا کچھ نہیں ہے کوئی لکی دے نہیں ہوتا کوئی انلکی دے نہیں ہوتا کوئی لکی مہینہ نہیں ہوتا کوئی انلکی مہینہ نہیں ہوتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کس کا مو دیکھ لیا صبح صبح پورا دن خراب ہو گیا کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہ دن خراب ہوتا ہے اور حقیقت میں نہ دن اچھا ہوتا ہے اچھا برا ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس چیز کو ہم اپنے لئے اچھا برا سمجھتے ہیں ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کسی آپاہیچ کو دیکھ لیے کسی نابینا کو دیکھ لیے کسی مجرم کو دیکھ لیے بولے ابھی تو پورا دن خراب ہو جائے گا حقیقت میں کسی کا چہرہ دیکھنے سے دن خراب نہیں ہوتا یہ سٹونز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر اگر ہو اور آپ کے پیدائشی تاریخ سے میچ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت آیاتی ہے کہ اس کا زندگی پیسر آتا ہے ایسا ہے اگر آپ مانتے ہو کہ ایسا ہے اس پتھر میں طاقت ہے تو میں کہتا ہوں کتنی طاقت ہے کس کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے پتھر کی مرضی پتھر کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے اچھا پتھر کون سا آپ کو پتا ہے سب سے اچھا پتھر حجرِ اسود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کا پتھر ہے اور اسی پتھر کے بارے میں عمر عدلہ نے کیا کہا صحیح بخاری کتاب الحج کی حدیث ہے انہوں نے کہا اے حجر مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے میں صرف اس لیے بوسا دے رہا ہوں چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا تو کسی پتھر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نعمت دے یا پریشانی دے اور اگلا سوال جب مریض بہت برے حال میں پہنچ جاتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں ارے ابھی تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے ڈاکٹ صاحب نہیں ابھی ہسپٹل نہیں ابھی تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے کیا یہ بات سے یہ غلط ہے حقیقت میں یہ بات غلط ہے کیونکہ شروع میں کون بچانے والا تھا اس بات میں یہ معنی پیدا ہو رہی ہے کہ پہلے تو ڈاکٹ صاحب بچانے والے تھے پہلے تو ہسپٹل تھا بچانے والا اب کوئی نہیں رہا ابھی اوپر والا بچا سکتا ہے حالانکہ ڈاکٹر دوا دے گا لیکن دوا شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو دوا کبھی محتاج نہیں ہے اللہ شفا دینا چاہتا ہے بہت سے لوگ دوا کے بغیر بھی ٹھیک ہوئے آتے اور بہت سے لوگ بہت دوا لے کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے دوا لینا ہے کیونکہ وہ ذریعہ ہے وہ شریعت ہے لیکن ٹھیک کرنے والا اللہ ہے اگلا سوال تیرہ نمبر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سوچو کہ اگر کسی کا گھر تیروے مالے پر ہے یا اگر اسے گفٹ مل جائے تیروے مالے پر گھر آپ کو دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ ممبئی کے ایک فائف سٹر ہوتیل کی لفٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ مالے کے بعد چودوہ مالا آ رہا ہے تیروہ مالا ہی گائب ہے وہاں تیروہ مالا ہے ہی نہیں کیونکہ گیس کو مہمانوں کو تیروے مالے پر رہنے میں پرابلم ہوتا ہے اور بعض ایلائنز میں دکھا گیا ہے جیسے کہ آپ اس image میں دیکھ سکتے ہیں کہ باروے رو کے بعد چودوہ رو یعنی تیرہ نمبر کا رو ہی گائب ہے اس چیز کو چھپانے کے لئے بعض ایلائنز ایسا بھی کرتے ہیں بارہ کے بعد پندرہ لاتے ہیں تاکہ تیرہ خالی گائب کریں گے تو پکڑے آئیں گے دکھائی دیتا ہے ایسی فوٹو آ جائے گی تو تیرہ چودہ دونوں گائب کر دیتے ہیں لیکن مقصد ہوتا ہے تیرہ کو گائب کرنا کیوں کیونکہ اگر کسی کو تیروے رو میں سیٹ مل گئی اور اسے محسوس ہونے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں یہ سارے بلیفز لوگوں میں ہے حالانکہ تیرہ نمبر میں کچھ نہیں ہے سب چیز کس کے ہاتھ میں ہے ایک کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تیروے نمبر میں تو نہیں ہے سات سو چھیاسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور سات سو چھیاسی کے بارے میں تو مشہور ہے لوگ اپنی گاڑی کے نمبر پلیٹ میں لگاتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا لیکن سات سو چھیاسی میں بھی کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سو چھیاسی نمبر نہیں یوز کیا یہ جو ٹوٹل کے ذریعے لائے گیا وہ سسٹم بھی اسلامیکلی ثابت نہیں ہے لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن نمبر کی بات کر رہے ہیں تو اس نمبر میں کوئی طاقت نہیں ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور آپ کیا کہیں گے کالی بلی کے بارے میں کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے کچھ برا ہونے والا ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ یونس سورہ دس آیت نمبر ایک سو سات میں وہیں یوریت کا بھی خیر ان اگر اللہ تمہارے لے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَوَدْدَا لِفَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رک سکتا کوئی نہیں رک سکتا کالی بلی رک سکتی ہے کوئی نہیں رک سکتا اللہ نے نعمت رکھی ہے وہ نعمت کو ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رک سکتا کالی بلی کہاں سے رکے گی ایک بار ایسا ہوا کہ میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا ایک سٹوڈن نے کہا کہا کہ نہیں کوئی چیز ہوتی ہے جو نشانی ہوتی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے کالی بلی نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے میں نے کہا کہ کالی بلی کیسے نشانی ہو سکتی ہے ہاں اگر شیر راستہ کار گیا تو یہ نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے ظاہر سی بات ہے کہ شیر راستہ کار گیا آپ کا تو پرابلم آنے والا آ گیا پرابلم بھاگو جان بچاؤ اپنی لیکن بچاری کالی بلی کیا پرابلم دے گی وہ تو خود اپنے اوپن افن اقصان کی مالک نہیں ہے وہ تو معاملی سے ایک اللہ کی مخلوق ہے اگلا سوال ستارے گردش میں ہے ستاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے حقیقت یہ ہے کہ ستاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ ستارے تو خود اپنی روشنی ہم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے ہر سال ایسے بہت سارے ستارے ہیں جو ہم سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ روشنی تک ہم تک نہیں پہنچ پائے گی کیوں؟ کیونکہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے جو پرے قائنات ہیں وہ فہل رہی ہے جب وہ فہل رہی ہے وہ ستارے اتنے دور ہو جا رہے ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی کئی کئی سالوں تک نہیں پہنچ پائے گی وہ ستارے ہمارے ساتھ کیا اچھا ہوتا ہے کیا برا ہوتا ہے اس میں کیا کنٹرول کر سکتے ہیں یہ تختیات نے دیکھا ہوگا بہت لوگ دکانوں میں لگاتے ہیں گھر میں لگاتے ہیں کہتے ہیں برکت آئے گی پریشانی سے بچیں گے لیکن حقیقت میں اس تختی کے ہاتھ میں اگر آپ ہے مانتے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے ہنڈر پسنٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویز میں تو ہے بعض لوگ جو تعویز پہنتے ہیں اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ تعویز یہاں اتار کے جاؤ تو کہتے ہیں نہیں نہیں راستے میں کچھ ہو جائے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علقا تمیمتا فقد اشرکا جس نے تعویز یا تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا اس میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن والا تعویز لٹکا سکتے ہو باقی تعویز نہیں لٹکانا حقیقت میں یہ ہے کہ جس نے تعویز لٹکایا اس میں متلق طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سب کو شامل کرتے ہوئے کہہ دیا فقد اشرکا اس نے تو شرک کر دیا اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلقا شیئن موکی لا علی جو کوئی چیز لٹکا لیتا ہے اسی کے سپورت کر دیا جاتا ہے اس کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے ہاتھ میں سب کچھ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ توخید اور ربوبیاں سمجھ چکے ہیں اس سیکشن کو ختم کرنے میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں ہے آپ بتائیے کہ کیا اللہ آپ کے لئے کافی ہے یا نہیں ہے یا ساتھ میں کوئی کڑا بھی چاہیے اللہ کے ساتھ میں کوئی پتھر بھی چاہیے اللہ کے ساتھ میں کوئی دھاگا بھی چاہیے یا اللہ کافی ہے تو یہ سب کی کیا ضرورت ہے تو یہ ہے پہلا سیکشن اس بات کو ہم ریوائز کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں یہ ہم یہ مانتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر چیز کا چلانے والا اللہ ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا چاہے نعمتیں ہیں چاہے پریشانی ہے چاہے زندگی ہے چاہے موت ہے چاہے بیماری ہے چاہے شفا ہے چاہے رزق ہے چاہے اولاد ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں آئیے اب ہم توحید کے مطالق جو تین کٹیگریز ہیں اس میں سیکنڈ کٹیگری میں آتے ہیں یہ توحید کے مطالق سیکنڈ کٹیگری ہے لیکن ہمارے لیکچر کا تیسرا حصہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے توحید کی اہمیت میں تین پوائنٹ دیکھے توحید اور ربوبیہ کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا اب ہمارے توحید الاسمہ والصفات کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں میں اللہ کی توحید برقرار رکھنا اسمہ اسم سے آتا ہے اسم کا مطلب نام اللہ کے جو نام ہے جیسے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن یہ جو سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ سارے ناموں میں اللہ کی توحید برقرار ہے یہ سارے نام حقیقت میں صفات بھی ہے اللہ کی ہر نام میں صفت بھی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع اور اللہ کی صفت بھی ہے سب کچھ سننے والا البصیر اللہ کی صفت بھی ہے سب کچھ دیکھنے والا مطلب جو نام ہے وہ صفت ہے لیکن کئی سارے ایسی بھی صفات ہے اللہ کی جو نام نہیں ہے انسانوں میں کئی بار ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کسی کا نام ہوتا ہے لیکن وہ نام کی صفت اس کے اندر نہیں ملتی ہے کسی کا نام ہے صابر صابر کا مطلب صبر کرنے والا اب دیکھو تو سبری نہیں ہے اس بندے میں کسی کا نام کبھی ہوتا ہے آدل آدل کا مطلب انصاف کرنے والا ہے دیکھو تو بہت ظالم ہے کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے اللہ کے سارے نام وہ اللہ کی صفات بھی ہے اللہ کا جو نام ہے وہ صرف نام نہیں ہے وہ اللہ کی صفت بھی ہے اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے لیکن بعض ایسی صفات ہے اللہ کی جو نام نہیں ہے مثال کے طور پر آیت القرصی میں دیا گیا ہے نہ نیند نہ اونگ اسے قابو میں کر سکتی ہے اللہ کو نہ نین قابو میں کر سکتی ہے نہ اونگ قابو میں کر سکتی ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کی صفت ہے لیکن ایسا کوئی نام نہیں ہے کہ جسے نیند نہیں قابو میں کر سکتی ہے کوئی نام نہیں یہ صفت ہے تو سارے نام صفات ہے لیکن ساری صفات نام نہیں ہے مطلب صفات کا جو چپٹر ہے وہ زیادہ بڑا ہوا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سارے نام اور سارے صفات صرف اللہ کے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت منٹین رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَنَ حَدْ اس کا کوئی قفو برابر ہمسر نہیں ہے سورہ اخلاص میں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں فرمایا سورہ 42 آیت نمبر 11 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءِ اس کے بمثل کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے جیسا اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے بمثل بھی کوئی نہیں ہے بعض لوگ اس بارے میں ایک غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں ایسے مانتے ہیں کہ اللہ کسی بندے سے جب خوش ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی ہی صفت دے دیتا ہے اپنے جیسا بنا دیتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا سورہ شورہ میں سورہ 42 آیت نمبر 11 اس کے بمثل کوئی نہیں ہے تو کوئی آنے والا بھی نہیں ہے اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوگا قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 12 وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے سچی بات کس کی ہے جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے نہیں تو کوئی ہونے والا بھی نہیں ہے تو جو لوگ یہ بات کہتا ہے نہیں نہیں اللہ کسی بندے سے خوش ہو کر اپنی کوئی صفت عطا کر دیتا ہے اللہ کسی کو چاہے جنت دے دے اپنے جیسا اللہ کسی کو نہیں بنائے گا کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس میں دیا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے ذرا سوچو اگر آپ کو دور سے قریب سے دنیا میں ہر ایک جگہ سے لوگوں کی آواز سنائی دینے لگے ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جائے کہ اس سے ہر جگہ کی آواز سنائی دینے لگے انسانوں کی جانوروں کی پرندوں کی مرشینوں کی ہر کسی کی آواز سنائی دینے لگے کیا ہو جائے گا اس کا آپ بتاؤ پاگل ہو جائے گا وہ بھئی اچھا ہے نہیں سنائی دیتا ہے ہم جتنا سن سکتے ہیں اتنا سن سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ابھی میری آواز میوٹ ہو جائے تو آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے گی اور یہی ہمارے لئے اچھا ہے کہ ہماری جو لیمٹیشنز ہے یہ ہمارے جسم کے حساب سے مناسب ہے انسان سب باتیں یاد نہیں رکھ سکتا خود کی زندگی کی سب کچھ جاننا دور کی بات خود کی زندگی کی باتیں وقت گزرتا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں اسی وجہ سے گم ہلکے ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے زندگی جی پاتے ہیں یہ تو زندگی کے سارے گم اگر جمع کر کے رکھے تو آدمی پاگل ہو جائے گا اب ایک اور فرق سمجھ لیتے ہیں کہ کہیں کچھ چیزوں میں سمیلائریٹی ہے جیسے سمیں سننے والا ہم بھی تو سنتے ہیں اللہ سمیں سب کچھ سننے والا ہم سمیں سننے والے ہیں تو ہم سنتے ہیں ہاں لیکن ہمارے سننے اللہ کی سننے میں کوئی کمپیریزن نہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری شروعات ہے سننے کی اللہ ہمیشہ مشہ سے سنتا ہے دوسرا فرق یہ ہے حد ہمارے سننے کی لیمٹ بہت کم ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ گنگے ہی پکار سنتا ہے اللہ تعالیٰ دلی دل میں ہم بات کرتے ہیں اللہ ہمارے دلی دل کی پکار سنتا ہے کرو کرو انسان ایک ٹائم پہ اللہ کو پکار ہے اللہ ایک ٹائم پہ سب کو سنتا ہے کیا کمپیریزن ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو سن بھی سبتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاق کیا ہے خود اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر سمیں ہے ہمیں جو سننے کی طاقت دی وہ اللہ کی ہی تو دی ہوئے ہیں ہمارے پاس جو سننے کی طاقت ہے وہ اللہ کا دیا ہوا احسان ہے اس میں جب لوگ مسٹیک کرتے ہیں تو وہ دو ٹائم کی باتیں کرتے ہیں یا تو اللہ کی صفت بندوں کو دے دیتے ہیں بعض بندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فلا بندے ہیں نا یہ بھی سب کو سنتے ہیں یہ بھی سب کو دیکھتے ہیں ہر چیز کا علم ہے ان کے پاس تقدیر بدل سکتے ہیں ذرے ذرے پہ کنٹرول ہے کبھی گلتی کر ہی نہیں سکتے یہ سب اللہ کی خوبیاں ہیں بندوں کو دینا شرک ہے توخید الاسما وصفات میں شرک ہے کہ تم نے اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اور بعض لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ انسانوں کی صفت اللہ کو دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو بھی نین کی ضرورت ہے ماننا ہے لوگوں کا کہ گوڑ نے چھ دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا ساتوے دن آرام کیا آرام کی ضرورت ہے اسے نین کی ضرورت ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھول بھی جاتا ہے یہ کہتے ہیں وہ گلتی بھی اس سے ہوتی ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہمیں انسان جو کمیوں کی مخلوق ہے اس کی صفات اس کی کالٹیز اللہ کو نہیں دینا چاہیے میرے بھائیو می بہنیں جو لوگ شرک میں پڑتے ہیں ان کی کئی بار شروعات یہاں سے ہوتی ہیں وہ کسی بندے کی تعریف اتنی 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 کرتے ہیں جیسے ہندی میں ایک شبد ہے بھاگیوان اچھے بھاگیوالا اور ایک ہے بھگوان کہ یہ تو بھگوان ہے تعریف کرتے کرتے بھاگیوان سے بھگوان بنا دیتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بتایا سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 169 میں انما یامرکم بسوئی والفہشائی شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برے کاموں کا بے حیائی کا وانتقلو علی اللہ مالا تعلیمون اور یہ کہ تم اوپر والے کے بارے میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس چیز کا تمہیں پاس علم نہیں ہے جو چیز کا تمہیں پاس گیان نہیں جو نالج نہیں ایسی ایسی باتیں تم بول دو اپنی طرف سے بول دو یہی تو بنیاد ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 74 میں فَلَا تَدْرِبُ لِلَّهِ الْاَمْثَال اللہ کے لئے مثالِ مَتْ گَرْو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے تم اپنی طرف سے کوئی مثال مت بناو جیسے کہ ہم آگے آج کے لیکچر میں دیکھنے والے ہیں بہت سائے لوگ شرک میں اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لئے مثالیں اپنی طرف سے گڑھتے ہیں اور وہ گڑھنے کے اندر گلت گلت مثالیں انسانوں کی مثال اللہ کو دے دیتا ہے اور وہاں پہ جا کر ان سے شرک ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کے ناموں اور صفات اللہ کے اسماع وصفات میں اللہ کی توحید وحدانیت برقرار رکھنا ہے یہ ماننا ہے کہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں اور اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں تو ہم نے توحید اور ربوبیہ پہلی کیٹگری کو سمجھا کہ اللہ ہی ہے آسمان و زمین میں کنٹرول کرنے والا وہی ہے خالق وہی ہے مالک وہی چلانے والا ہے اور ہم نے دکھا کہ اللہ کے نام اور صفتوں میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اب ہم آتے ہیں تھرڈ کیٹگری پر توحید العبادہ یہ وہ کیٹگری ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں توحید العبادہ کا مطلب کیا ہے توحید العبادہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی توحید برقرار رکھنا مطلب ساری عبادتیں صرف اللہ کے لئے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کی نہیں ساری کے ساری عبادت پر حق صرف اللہ کا ہے آپ خود سوچو جب خالق اللہ ہے ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے عبادت کس کی ہونی چیز کیا اس کی ہونی چاہیے جو ہر چیز کا خالق ہے یا اس کی ہونی چاہیے جو کسی چیز کا بنانے والا نہیں ہے جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے قرآن میں دیا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتمِيرِ وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو ایک قتمیر کے بھی مالک نہیں مطلب خجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے بیج کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسا چھلکا ہوتا ہے اللہ نے کہا وہ اس کے بھی مالک نہیں مطلب اللہ کے علاوہ جو اور ہے نا سب وہ قتمیر کے بھی مالک نہیں اللہ ہر چیز کا مالک ہے اب آپ بتاؤ کیا عبادت اس کی ہونی چاہیے جو ہر چیز کا مالک ہے یا اس کی ہونی چاہیے جو کسی کا مالک نہیں ہے کوئی چیز کا مالک نہیں ہے سمپل ہے جب خالق وہی ہے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے مالک وہی ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا وہی ہے زندگی دینے والا وہی ہے موت دینے والا وہی ہے رزق اولاد بیماری شفاہ سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہیں عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے کومن سینس ہے لیکن یہاں پہ بہت سائے لوگ فیل ہو جاتے ہیں جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے تو ساری عبادت کس کی ہونی چاہیے ساری عبادت اسی کی تو ہونی چاہیے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں مانگ لیجئے ایک شخص ہے جس کا ایک باس ہے اور ایک شخص ہے جس کے دس باس ہے دس ایک باس بولتا ہے یہ کام کرو دوسرا کہتا ہے نہیں وہ کرو تیسرا کہتا ہے نہیں وہ کرو چوتھا کہتا ہے وہ کرو پانچوہ کہتا ہے یہ کرو دس باس دس بات بول رہے ہیں اب آپ بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سا شخص ہوگا جس کے پاس پیس آف مائنڈ ہوگا وہ شخص جس کا ایک بوس ہے یا وہ جس کے دس دس بوسز ہیں بتاؤ پیس آف مائنڈ اسی کے پاس ہوگا جس کا ایک بوس ہے جس کے پاس دس بوسز ہے اس کا کیا حل ہوگا ہم لوگ خود سمجھ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ایک مالک جو ہم سب کا مالک ہے ایک اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں ایک کی عبادت کیے دوسرے کی کیے تیسرے کی کیے چوتھے کی کیے پانچوے کی کیے چھٹے کی کیے ساتوے نے کام بگاڑ دیا آٹوے نے مشکل میں ڈال دیا نوہ ناراض ہو گیا کتنا ٹینشن ہے صحیح بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کا ایک مالک ہے ہماری ساری عبادت اسی کے لئے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ داریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے اللہ تعالی نے صرف اس کی عبادت کے لئے ہمیں بنایا ہے اور سورہ نسان صورہ 4 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو مطلب ساری عبادتیں صرف اللہ کی عبادت عبادت تب بنے گی جب اس کے اندر توحید ہوگی جب اس میں وحدانیت ہوگی لا تابدو اللہ یاہو نہیں عبادت کرو سوائے اس کی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادت ہے کیا عبادت کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے عبادت ہے کیا ابن تیمیہ نے بہت اچھا سمجھایا جب یہ کہا عبادت ایک بہت ہی جامع لفظ ہے ایک بہت ہی کونسنٹریٹر لفظ ہے لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَ اس میں وہ سارے کام آتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو مِنَا لَقْوَال چاہے وہ کہے ہوئے کام ہو چاہے زبان سے ہونے والے کام ہو جیسے زبان سے ہوتا ہے ذکر ہے دعا ہے وَالْعَمَال چاہے کیے ہوئے کام ہو جسم سے تم کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو روزہ رکھ رہے ہو حج کے لے جا رہے ہو اَزْظَاہِرَا وَالْبَاطِنَا چاہے اوپن ہو دکھ رہے ہو یا چھپے ہوئے ہو یعنی بعض عبادتیں ایسی بھی ہوتی ہو چھپی ہوئے ہوتی جیسے دل کی عبادت اللہ پہ بھروسہ کرنا اللہ سے امید لگانا اللہ کا ڈر اللہ سے محبت یہ بھی عبادت ہے دل کی عبادت اب یہ سارے عبادتیں چاہے دل کی ہو چاہے زبان کی ہو چاہے جسم کی ہو چاہے مال کی ہو یہ سارے کے سارے عبادتیں ہونی چیئے اللہ کے لئے اب عبادت ہو میں بعض ایسی عبادتیں ہیں جو اسلام نے سکھایا جیسے نماز روزہ زکاة حج عمرہ وضو گسل تعمم قربانی ذکر تلاوت دعا نظر یہ ساری کے ساری عبادتیں جو اسلام نے سکھایا یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لئے لیکن عبادت صرف اللہ کی اور عبادت ویسے نہیں جیسے دل میں جو آیا وہ عبادت کرو جیسے کوئی کہے میں یہ کروں گا اللہ کو خوش کرنے نہیں چلے گا عبادت ہوگی تو صرف نبی صلو اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو دوسرے طریقے سے عبادت کرتے ہیں مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے کہ وہ جو مشرک تھے مکہ کے نا جو مشرک تھے غیر مسلم وہ لوگوں کی نماز کیا ہے ان کی نماز کیا ہے اللہ نے کہا ان کی نماز کیا ہے سوائی یہ کہ کعبے کے پاس آ کر وہ مکان و تصدیت وہ سیٹیاں مارتے تھے اور تعلی مارتے تھے وہ تعلی مارنا وہ ان کی عبادت تھی وہ ان کی نماز تھی سیٹی مارنا ان کی عبادت تھی تو ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی عبادت کے طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں مثال کے طور پر تعلیہ مارنا سیٹیاں مارنا ڈانس کرنا کچھ جگہوں پر تو انسانوں کی بلی دینا بھی ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا بھی ہے ایسی بہت ساری رسمیں بھی ہیں اسلام نے سکھایا کہ عبادت ہوگی صرف ایک مالک اللہ کی ساری عبادت ساری ورشپ ساری پوجہ اپاسنا بندگی سب کچھ اسی کا حق ہے کیونکہ بنانے والا وہی ہے آسمان و زمین کا چلانے والا تو وہی ہے ایک ہی مالک ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ بتاؤ گاڑی میں دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں آپ بتاؤ کیا بہتر ہے بہت سارے بوس ہو یہ بہتر ہے کہ ایک بوس ایک رب اوپر والا زبدستاقت والا یہ بہتر ہے بہت سارے ہوتے آپس میں جھگڑا کرتے یہ بہتر ہے کیا ہے آپ سوچیں نا جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو کیا اس کا حق نہیں ہے جس نے بنایا ہمیں کیا اس کا حق نہیں ہے ہماری عبادت پر جو ہمارا کریٹر ہے ہم نے تو نہیں بنائے نا اپنے آپ کو اس نے بنایا ہمیں ہماری ساری عبادت پر اس کا حق ہے ہر چیز کا مالک جو ہے اس کا حق ہے ہماری عبادت پر ہماری ساری عبادت اسی ایک کے لیے بس صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے لوگ اس میں جو گلتی کرتے ہیں وہ کبھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے نہیں سمجھتے اور کبھی کبھی یہ گلتی کرتے ہیں کہ معبود کون ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں آپ دیکھوں گے قرآن و حدیث میں کئی مثالیں ہیں کہیں ایسا بتایا گیا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہیں پہ یہ ہے کہ نبیوں کی عبادت کی کہیں پہ ذکر ہے لوگوں نے بتوں کی عبادت کی کہیں پہ ذکر ہے کہ سورج اور چاند کی عبادت کی کہیں پہ ذکر ہے کہ فرشتوں کی عبادت کی کہیں پہ یہ بھی ذکر ہے کہ لوگوں نے پیڑوں کی عبادت کی لیکن صحیح بات یہ ہے چاہے جس کسی کے آپ عبادت کرو اگر آپ نے ایک مالک کے ساتھ کسی کو شریک کر دیے تو یہ نہیں دکھائے گا کہ وہ انبیاء ہے یا نیک لوگ ہیں سورج اور چاند ہے یا بت ہے پیڑوں کی عبادت کر رہے ہیں یا فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ دکھائے گا کہ تم نے اوپر والے کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیا اور اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ایک بیسٹ مثال جو ہمیں قرآن میں ملتی ہے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں بہت لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس بات کو آپ خود سمجھ کر کسی تک پہنچا سکے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو شرک کے گناہ سے بچا سکیں اور وہ مثال ہے مکہ کے مشرکوں کی مکہ میں جو مشرک تھے وہ کس کی بادت کرتے تھے بتوں کی کتنے بت تھے ان کے تین سو ساٹھ یہ تین سو ساٹھ بت کہا تھے ان کے کعبہ کے اندر اور اطراف میں وہ لوگ الگ الگ رسمیں کیا کرتے تھے ان کے تعلق سے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا انہوں نے توحید کا پیغام انہیں دیا ان کے تعلق سے میں آپ کو دو باتیں بتانے والا ہوں جو بہت لوگ نہیں جانتے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں بات کو پہلی بات کہ یہ جو مکہ کے مشرک تھے یہ بتوں کی بادت کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے قرآن میں دیا ہے پڑھئے آپ سورہ زخرف سورہ 43 آیت نمبر 87 اگر آپ ان سے پوچھو تمہیں بنایا کس نے 360 کی عبادت کر رہے ہو بنانے والا کون ہے خالق کون ہے وہ کہیں گے بنانے والا اللہ ہے سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 30 قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آسمان سے زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے کون ہے جس کا سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے کون ہے جو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے کون ہے جو مدبر ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے وہ کہیں گے اللہ یہ بات قرآن میں کم سے کم بارہ جگہوں پر دی گئی ہے آپ پڑھئے سورہ مومنون سورہ 23 آیت نمبر 84 سے 89 تک یہ بات دی گئی ہے سورہ انقبوت سورہ 29 آیت نمبر 65 سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 25 یہ سب جگہوں پر یہ بات دی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ جب اللہ کو مانتے ہیں جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی بنانے والا ہے اللہ ہی چلانے والا ہے مدبر اللہ ہی زندگی موت دینے والا ہے اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اللہ ہی ہے جو رسط دیتا ہے اللہ ہی ہے جو سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے تو وہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے یہ ہے دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں کرتے تھے اس آیت کو آپ یہی ابھی اسی وقت یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 مطلب دونوں طرف 3 ہے اور بیچ میں 9 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کون مکہ کی مشرق وہ کہتے تھے مَنْ عَبُدْهُمْ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کن کی بتوں کی کرتے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں اللہ کی قریب کرنے ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کی قریب کرنے اور سورہ یونس میں آتا ہے سورہ 10 آیت نمبر 8 یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں تو یہاں ہے سیکرٹ بہت سارے انسان اکثر انسان یہ مانتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے آپ خود دیکھو لوگ کہتے ہیں there is one god Christians کو دیکھو there is only one god پھر جب ان سے پوچھا جائے آپ worship کس کی کرتے ہو کہتے ہیں worship میں بہت سارے Christians یہ کہتے ہیں we worship Jesus along with God بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک لیکن جب ان سے کہا جائے پوجہ کس کی کرتے ہو تو کہتے ہیں پوجہ ان کی کرتے ہیں ان کی کرتے ہیں ان کی کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے اوپر والا ہے تو عبادت بھی اسی کی اور مکہ کے مشرق اسی چیز کے اندر فیل ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا اِلَّا لَحِ ذُلْفَا یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور یہ concept کہاں سے آیا آپ دیکھئے صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نو علیہ السلام کے قوم کے جب نیک لوگوں کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہا کہ دیکھو یہ نیک لوگ ہیں ان کی نیکی کو یاد رکھو ان کی مورتی بنا کر رکھو تاکہ کم سے کم ان کو دیکھ کے تمہیں یاد آئے نیک لوگوں کی انہوں نے مورتیاں بنائی عبادت نہیں کی لیکن جب کچھ وقت گزر گیا پھر بعد کے لوگوں کے دلوں میں شیطان نے کہا یہ تمہارے باپ دادا کے گوڈز ہیں معبود ہے ان کی عبادت کرو اس طرح سے جا کر شرک شروع ہوا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے آکے کہا کہ تین سو ساٹھ کی عبادت نہیں ہوگی عبادت ایک کی ہوگی ذرا گوھر کریے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے اگر ہمارا کلمہ لا رب الا اللہ ہوتا لا رب الا اللہ نہیں ہے کوئی رب سوائے اللہ کے تو مکہ کے مشکلوں کو کوئی پرابلہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بھی مانتے تھے رب اللہ ہے بنانے والا وہی ہے چلانے والا وہی ہے زندگی موت مطلب وہ جو ہم نے تین سیکشن دیکھے نا پہلا سیکشن رب اللہ ہے دوسرا سیکشن اللہ کے نام و صفات میں توحید تیسا سیکشن اللہ کی عبادت میں توحید اگر ہمارا کلمہ ہوتا لا رب الا اللہ مکہ کے مشکلوں کوئی پرابلم ہی نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا پرابلم کہا تھا مالو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کیونکہ لفظ الہ کا مطلب ہے معبود برحق کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں اسوائے اللہ کے عبادت ہوگی تو ایک ہی مالک کی ہوگی ہم سب کے بنانے والے کی ہوگی اللہ کی ہوگی انہیں یہاں پرابلم تھا اسی وجہ سے بعض لوگ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ there is no god except اللہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے کیونکہ یہ تو ایک طرح سے جیسے مکہ کے مشرق مانتے تھے ہاں سب کچھ خالق اللہ ہے بنانے والا اللہ ہے یہ وہ ٹائپ کی بات لگ رہی ہے حالانکہ صحیح ترجمہ یہ ہے there is none worthy of worship except اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اسوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں اسوائے اللہ کے تو میرے بھائیوں میں بہنیں جو man-god relationship ہے اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے اسلام نے سکھایا کہ ہمارا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے ہم اللہ کے لیے ساری عبادتیں کریں گے سارے عبادتیں اور صرف اللہ کے لیے کریں گے اچھا یہ بتاؤ کہ جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں ان کے زیادہ قریب کون ہے کیا اللہ زیادہ قریب ہے یا وہ درمیان میں جن کے لیے عبادت کے عمل کیے جاتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے کیا وہ زیادہ قریب ہے زیادہ قریب کون ہے قرآن میں آیا ہے سورہ قاف سورہ پچاس آیت نمبر سولہ اور جس کسی کو لوگ پکارتے ہیں جس کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ سے بہت دور ہے اللہ سے قریب کوئی نہیں ہو سکتا اللہ سے بہت دور ہے تو آپ بتاؤ کہ زیادہ قریب جو ہے اسے پکارنا چاہے اچھا یہ بتاؤ سب سے زیادہ رحم کرنے والا کانا سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس میں کوئی شکھی نہیں ہے اللہ ہے اس کا کتنا رحم ہے ہم سب پر ارے بھائی آدمی گنہگار ہوتا ہے غلط کام کرتا ہے اسے بھی وہ سنبھالتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے کیا ایسا ہے کہ جو درمیان والے ہیں جن کے لیے عبادت کے عمل لوگ کرتے ہیں جنہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا وہ زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ کم رحم کرتا ہے وہ زیادہ رحم کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ اللہ کو منا لیں گے اللہ کم رحم کرتا ہے ایسا ہے کیا؟ بلکل نہیں اللہ کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی جسا رحم کرنے والا کوئی نہیں وہ پرفیکٹ ہے ہر عدبار سے آپ اس قائنات کو دیکھو کتنا بیوٹفل سسٹم ہے کتنا بہترین سسٹم ہے کتنا خوبصورت اس نے بنایا ہے دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خالق جو اس آسمان و زمین کا بنانے والا ہے اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو خالق کتنا بڑا ہے اب آپ خود سوچو اس سے بہتر ہمارے پرابلم کو کوئی سمجھنے والا ہے کئی بار ہم جو اپنے پرابلم کو سمجھتے ہیں ہم سے اچھا ہمارے پرابلم کو اوپر والا سمجھتا ہے وہ جانتا ہے ہمارے لئے کیا اچھا ہے تو میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرمیڈیئری ہے نا یہ ہمارے زیادہ قریب بھی نہیں ہے زیادہ رحم کرنے والے بھی نہیں ہیں زیادہ سننے سمجھنے والے بھی نہیں ہیں زیادہ قائنات کو کنٹرول کرنے والے بھی نہیں ہیں بلکہ کوئی بھی کنٹرول کرنے والے نہیں ہیں تو جب یہ ہے تو کیوں نہ ہماری ساری عبادتیں اس کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ توخید العبادہ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ساری عبادتوں پر صرف ایک مالک اللہ کا اسی کا حق ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا مکہ کے مشرق جو کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَّ اللَّهِ ذُلْفَا وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے وہ لوگوں نے جو کہا وہ ہے شرق وہ ہے کفر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی بعض ایسے مقامات پر جاتے ہیں خاص سفر کر کے کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں کوئی چادر چڑھاتا ہے کوئی جھکتا ہے کوئی چومتا ہے کوئی تواف کرتا ہے کوئی مانگتا ہے وہاں کوئی چالیس چالیس دن تک بیٹھتا ہے کوئی قربانی دیتا ہے جب ان سے پوچھایا ہے کہ آپ اس مقام پر یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ نیک صالح ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَّ اللَّهِ ذُلْفَا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے هَا أُولَائِ شُفَاؤُنَا إِنْدُ اللَّهِ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے آپ دیکھیں وہی الفاظ جو مکہ کے مشرکوں نے کہا آج ہمارے بھائی بھی اقعی اپنے لاعلمی میں یہی بات کیا گزرتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے مکہ کے مشرک تو غلط ہے اگر یہی بات ہم کہیں تو کیا یہ صحیح ہے غلط ہے آپ خود سوچیں اس موضوع پر اب ہم تین مثالیں دیکھیں گے اور تین ڈاؤٹس کے جواب دیکھیں گے اور ختم کریں گے انشاءاللہ پہلی مثال یہ فوٹو دیکھئے اوپر جانے کے لئے سیڑھی چاہیے نہیں چاہیے سیڑھی چاہیے کے نہیں چاہیے ہاں چاہیے سیڑھی تو چاہیے اوپر جانے کے لئے اسی طرح لوگ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لئے درمیان میں کوئی چاہیے لیکن صحیح بات یہ ہے اوپر جانے کے لئے سیڑھی اس لئے چاہیے کیونکہ اوپر کا مالا دور ہے نا ڈائریکل ہی نہیں جا سکتے اوپر جانے کے لئے سیڑھی چاہیے اگر وہی مالا اگر نیچے آ جائے جیسے لفٹ میں جب لفٹ نیچے آ جاتی ہے لفٹ میں ہم چڑھے آتے ہیں وہ مالا ہمارا اوپر پہنچ جاتا ہے تو تب ہی سیڑھی نہیں چاہیے ہوتی لیکن دور ہے نا اس لئے سیڑھی چاہیے لیکن کیا اللہ ایسے اوپر کے مالے کی طرح ہے اللہ تعالی شہر اقصر زیادہ قریب ہے اللہ کے لئے مثال بالکل غلط مثال ہے دوسری مثال کوئے سے پانی نکالنے کے لئے ڈول چاہیے نہیں چاہیے رسی چاہیے نہیں چاہیے ہاں چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ کوئے کا پانی دور ہے تو نکالنے کے لئے ڈول اور رسی چاہیے لیکن اللہ ہماری شہر اقصر زیادہ قریب ہے وہ ہمارے دل کی باتوں کو سنتا ہے وہ ہمارے پرابلم کو سمجھتا ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ مثال اللہ کے لئے نہیں صحیح تیسری مثال جج تک جانے کے لئے لائر چاہیے نہیں چاہیے ہاں چاہیے کیونکہ جج ہمارے کیس کو نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو لائر لیگل لینگویج کے ساتھ لیگل ٹرمز کے ساتھ سمجھاتا ہے تو جا کے کوئی چانس ہوتا ہے ججز تو ناانصافی بھی کرتے ہیں اللہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا جج تو ایک تیم پہ دو لائر کو نہیں سن سکتا اللہ تو کروڑوں انسانوں کو سنتا ہے جج تو ہماری بات نہیں سمجھ سکتا ہے دائریکٹ اللہ ہماری بات سن سکتا ہے سمجھ سکتا ہے جتنا ہم سمجھتے اس سے چھو سمجھتا ہے تو اللہ کے لئے جج کی مثال بالکل غلط مثال ہے ایسی مثالوں کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ شرک میں پڑھ جاتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں عبادت کے عامال کرنے لگتے ہیں اور توحید سے دور ہو جاتے ہیں سب سے بڑے نقصان میں پڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ یہ اور ایسی اور جتنی بھی مثالیں ہیں اس کی حقیقت ہم سمجھ کر اللہ کے لئے ایسی مثالیں نہ گڑیں یہ انسانوں کی اللہ کی مخلوق کی مثالیں ہیں اللہ کے لئے مثالیں نہیں سہی ہیں اب آئیے ہم تین سوالات دیکھتے ہیں اس موضوع پر جس کی وجہ سے بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پہلا سوال شفاعت کے تعلق سے سفارش انٹرسیشن کہ اللہ کے پاس سفارش چلے گی نہیں چلے گی تو بالکل قرآن و حدیث میں کئی طرح کی سفارشوں کا ذکر ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص کچھ سفارش اور شفاعت کا ذکر ہے اس میں کوئی شک نہیں نیک سوالہین اللہ کے پاس سفارش کریں گے ایسے لوگوں کے لئے جو جہنم میں گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال دے اللہ نکالے گا فرشتے شفاعت کریں گے یہ سب کا ذکر ہے لیکن کیا شفاعت سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں رہے اور کوئی اور ہے وہ چاہتے ہیں نہیں نہیں رہے اور ان کی مرضی چلیں گے کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف جا کے نکال کے لارے ہیں تو آپ یہ قرآن کی دو آیتوں پر غور کریں پہلی آیت اللہ تعالیٰ ان فرمایا سورة الانبیاء میں سورہ اکیس آیت نمبر اٹھائیس وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِرْ تَعْدَىٰ کہ وہ لوگ نہیں سفارش کر سکتے سوائے اس کے لئے جس سے اللہ راضی ہو مطلب جس سے اللہ راضی ہو جس کے لئے اللہ کی اجازت ہو اسی کے لئے سفارش کر پائیں گے اور سفارش بھی کوئی بھی آگے کرے گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت القرصی میں مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُونَ إِنْدَهُ إِلَّا بِيَذْنِ کہ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے سوائے اللہ کی مرضی سے مطلب سفارش ہوگی جس کے لئے اللہ کی مرضی ہوگی اسی کے لئے سفارش جس کے ذریعے ہوگی جس کی اللہ کی مرضی ہوگی اسی کے ذریعے ہوگی مطلب کرنے والا کون ہے اللہ ہے سوال یہ بڑھتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کرنے والا سامنے کوئی دکھ رہا ہے لیکن اصل میں کرانے والا کوئی اور ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے میں اس بات کو سمجھنے کیلئے مثال دے رہا ہوں یہ اللہ کیلئے مثال نہیں ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروگرام میں دیکھو کہ ایک چیف گیسٹ ہے وہ آوارڈ دے رہا ہے اور چیف گیسٹ سے کہا جاتا ہے اورگنائزرز کہتے ہیں کہ آپ آوارڈ دیجئے لیکن وہ آوارڈ دینے والے وہ آرگنائزر ہے وہ کمیٹی ہے بس ایک چیف گیسٹ کو عزت دی جارہی کہ آپ کے ہاتھوں سے آوارڈ جا رہا ہے یہ ایک عزت اسے دی جارہی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ عزت دے گا کہ قیامت کے دن جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ نیک صالحین کو ان کی نیکی کی بنیاد پر اللہ انہیں یہ عزت دے گا یہ اکرام کرے گا کہ وہ شفاعت سفارش کر پائیں گے لیکن ان کے لئے لِمَنِرْتَدَا جس سے اللہ راضی ہے دوسرا سوال دعا کے تعلق سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دو یا کروا دو یا سفارش کر دو لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ دعا صرف اللہ کے لئے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں سورہ چالیس آیت نمبر ساٹھ یاد کریں آپ سورہ فورٹی آیت نمبر سکسٹی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّ قُمُدْ أُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دعا کا جواب دوں گا ایک حکم ہے مجھ سے دعا کرو ایک وعدہ ہے میں تمہیں دعا کا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو اس میں کوئی فرق نہیں کیا صرف نیک لوگ مجھ سے مانگو گنہگار یا نہیں مانگنا ایسا کہا نہیں کہا کیا اللہ تعالیٰ نے فرق کیا علم بالے یہاں مانگو جاہل یا نہیں آنا اللہ تعالیٰ نے سب کو کہہ دیا سب کو او دونی مجھ سے دعا کرو چاہے علم بالا ہو یا جاہل ہو چاہے نیک ہو یا گنہگار ہو ادعونی اللہ نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاؤ ہو العبادہ دعا عبادت ہے یہ دعا جو ہے نا یہ عبادت ہے بڑے سے بڑا سیٹھ آدمی ہے بڑے سے بڑا کروڑ پتی جب وہ دعا مانگتا ہے نا اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے چھوٹا اس کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے وہی تو دینے والا ہے تو یہ عبادت ہے اور عبادت پر کس کا حق ہے عبادت پر حق صرف اللہ کا ہے جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو دینے والا کون ہے اللہ ہی ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں اس سے قریب کوئی نہیں تو میرے بھائی سمپل سی بات ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں سمپل سی بات ہے ہماری ساری دعاوں پر صرف اللہ کا حق ہے آخری تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ دنیاوی مدد کیوں مانگتے ہو اگر میں کسی سے کہوں کہ یہ ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو تو مانگ سکتا ہوں کیا تو ہاں اس کے اندر کنڈیشن ہے کنڈیشن یہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ ہیون زندہ ہونا چاہی کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں زندہ کوئی انسان ہے میں اسے کہہ سکتا ہوں اے ھوٹھانے میں مدد کرو انتقال کے بعد کسی سے کہوں کہ اے فلاں مجھے ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو یہ گلت ہو جائے گا حاضرن حاضر ہونا چاہی کوئی حاضر شخص ہے بھائی آؤ دوسری کنٹری میں میں اسے کہوں کہ اے فلاں ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو تو حاضر نہیں ہو تو بھی نہیں چلے گا زندہ ہو حاضر ہو اور نمبر تین قادر ہو مطلب ٹیبل تو اٹھانے میں کوئی مدد کر سکتا ہے لیکن میں اسے کہوں میری زندگی بڑھا دو میرے رزق کو بڑھا دو وہ نہیں کر سکتا ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اس طرح سے فطری طور پر مانگنا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ دعا نہیں ہے لیکن اس سے اوپر فوق الفطرہ یہ دعا میں شامل ہے اور صرف اللہ کے لیے آپ کو بلی اور شیر والی مثال یاد ہے نا کہ شیر آئے راستہ کٹ گیا تو پرابلم ہے لیکن بلی راستہ کٹ گئی پرابلم کیا ہے کیونکہ بلی کے بارے میں کوئی کہے پرابلم آنے والا ہے تو ایسے غیبی طاقت کہی جارہی ہے نا بلی میں جیسے کہ کوئی غیبی طاقت ہے وہ غیبی طاقت نہیں ہے بلی میں اللہ کے ہاتھ میں فطری طور پر ہاں شیر آ گیا وہ بھی ایک طرح کی بلی ہے بڑی تو شیر آ گیا تو ہاں یہ تو فکر کی بات ہے کیونکہ فطری طور پر خطرہ ہے ہمارے لیے نیچرل طور پر خطرہ ہے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہاں پہ یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تینوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکے انشاءاللہ اللہ ہی رب ہے اللہ کے ناموں اور صفات میں اللہ کی توحید برقرار رکھیں عبادت صرف اللہ کی حقیقت یہ ہے انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہئے تھا قرآن میں سورہ انام میں آتا ہے سورہ چھ آیت نمبر نائٹی ون انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہئے تھے میرے بھائی میرے بہنیں آپ کو میں آخر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہ مثال ہے لقمان کی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا قرآن میں سورہ لقمان سورہ اکتیس آیت نمبر تیرہ میں ذکر ہے یا بنیہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا ان الشرق لظلم نظیم شرق سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا ظلم جو زمین پہ ہو رہا ہے نا ظلم سب سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ لوگ اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں لظلم و نظیم یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت پیار سے سمجھایا یا بنیہ ابنی بیٹا بنیہ بہت پیار سے بیٹا آپ دیکھوں گے تین بار آتا ہے یا بنیہ لقمان مثال ہے ہر مسلم والد کے لئے اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ میرے بھائیوں میری بہنیں اپنے بچوں کو توحید سکھا کے جاؤ قرآن میں ایک ایسی مثال بھی ہے جہاں ایک بیٹا اپنے باپ سے بات کر رہا ہے سورہ مریم سورہ 19 آیت نمبر 42 سے 48 جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ آتا ہے یا ابتی چار بار آتا ہے اپنے والد صاحب کو بہت عزت سے پکار کر کے توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں پتا کے چلا اگر باپ کو توحید پتا ہے تو اپنے بیٹے کو بتائے اور بیٹے کو توحید پتا ہے تو وہ اپنے والد صاحب کو بتائے مطلب جسے پتا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ توحید کا پیغام آگے پہنچائیں میرے بھائی میرے بہنیں یہ ٹاپک کو آپ کو سٹڈی کرنا ہوگا اپنے خود کے لئے اپنے پاس ہونے کے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے آپ کیسے سمجھاؤں گے اگر آپ خود سمجھوں گے نہیں اگر آپ کسی کو سب سے بڑا گفت دینا چاہتے ہو ہدیہ دینا چاہتے ہو سب سے بڑا گفت وہ ہے توحید کا گفت اگر آپ کسی کے خیر خواہو اپنے پڑوسی اپنے رشتے دار اپنے دوست اپنے ملنے چلنے والے اس سے بڑا گفت آپ نہیں دے سکتے کسی کو کہ آپ اسے توحید کا پیغام پہنچا ہو میں بھائیوں میں بہنیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ موضوع کو اچھی طرح سے سٹڈی کریں علم حاصل کریں توحید پر جمع رہیں یہاں تک کہ آپ کی زندگی اس پر نکل جائے آخر میں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کریں گے سورة الاسرہ سورہ ستر آیت نمبر ایک سو گیارہ وَقَبِّرُهُ تَقْبِیرَ اللہ کی بڑھائی بڑھ چر کر بیان کرو صرف معنومت بیان کرو وَآخر الدعوانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامِ الْقَابْدُ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تاؤن دیا آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر